اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفرمیشن چینل دوستو ایک ہفتے کے اندر شگر ملیں چلا دیں ورنہ بھاری جرمانہ ہوگا چیف جسٹس کا بیان آگیا خیبر حکومت نے کسانوں کے دل جیت لیے یہ کم نومبر سے ایک ریشنگ سیزن کا آغاز کر دیا تو بریکنگ نیوز کے طور پر یہ سب باتیں آپ دوستوں سے شیئر کی جائیں گی تو دوستو آپ سب سے پہلے خوشخبری کی بات شیئر کی جائے کہ دوستو خیبر پختون خوان کی شگر مل جس کا نام پریمیر شگر مل ہے تو اس نے کریشنگ سیزن دوہزار بائس تیز کا یکم نومبر سے آغاز کر دیا اور وہاں پر زرشور سے کٹائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں دوستو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس شگر ملز والوں کی طرف سے جو ریٹ دیا گیا ہے کسانوں کو وہ تین سو رپے پر مند کے حساب سے دیا جا رہا ہے دوستو ماشاءاللہ اچھا ریٹس ہے اگر یہ ریٹس بھی قریب والوں کو دیا جائے تو صحیح پڑتا ہے میرے حساب سے اگر دور ذراز والے علاقوں کی نسبت دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ حد تک کم ہے پر یہ اس لحاظ سے ریٹس صحیح ہے جو باتیں اب پھیل چکی ہیں جس طرح پنجاب اور سندگا ریٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورا تین سو رپے بھی نہیں کرنے والے تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اگر ہمارے خرچے اور ٹھیکوں کو دیکھا جائے تو بالکل ہی یہ ریٹ ہمیں وارا نہیں کرتا تو برحال کیا ہونے والا ہے تو اس کی اپڈیٹ بھی آپ دوستوں سے اس چینل پر شیئر کی جائے گی تو دوستو ایک ہفتے کے اندر شگر ملیں چلا دیں ورنہ بھاری جرمہ نہ ہوگا چیف جسٹس کے بیان آ گئے ہیں پہلے بھی دوستو اسی طرح حکومت یعنی عدالتوں میں یہ سمات کی گئی یعنی کیس دائر کیا گیا کہ جل سے جل شگر ملیں چلائی جائیں تو چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ جل سے جل فیصلہ دیں ورنہ ایکشن لیا جائے گا تو اس کا جواب یوں آیا کہ تین چار اجلاس کیے گئے پر ریٹس مقرر کر نہیں کیا گیا تھا تو کل پھر چیف جسٹس نے جو ایکشن لیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر جل سے جل آپ گنے کے سیزن کا آغاز نہیں کریں گے اور ریٹ مقرر نہیں کریں گے تو آپ تمام شگر ملز والوں پر جرمانہ ہوگا اور ایک دن کے حساب سے بھاری جرمانہ ہوگا اور آپ ریٹس بھی یعنی دو نومبر یعنی آج کے دن کا کہا گیا تھا کہ جل سے جل اسی دن تک ریٹ مقرر کر دیں پر جو گھن کمشنر تھا اس نے پھر چال بازی کر دی اور اس نے کہا کہ نہیں ہمیں تیس نومبر تک کی ڈیٹ دی جائے تو ہم ریٹ مقرر کر کے بتا دیں گے اور شگر ملیں بھی چلا دیں گے یعنی دال میں پھر بھی کالا تھا پر دوستو کنفارم بات یہ ہے کہ یہ ہماری گندم کی فصل کو لیٹ کرنا چاہتے ہیں باقی کوئی مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا پر دوستو آج کا انتظار ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے اور کیا اس حکوم کی تعمیل ہوگی یا نہیں ہوگی کیا فیصلہ آئے گا ہم سب کی خوش نصیبی اور ہماری قسمت ہوگی اور دوستو کن کمشنر نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قیمتیں مقرر کرنا ہوتا ہے یہ حکومت کا کام ہوتا ہے یعنی وزیراعظم وزیراعلا اور صبحی حکومتیں مل کر یہ کام کرتی ہیں ہم مجھے مجبور کیوں کیا جا رہا ہے اور بیچ میں مجھے کیوں گھسیٹا جا رہا ہے جب وہ اس بات یا اس معاملے پر کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو مجھ سے ایسے سوال کیوں کیا جا رہے ہیں تو دوستو کن کمشنر نے بھی سب کا بھانڈہ پھوڑ دیا تو یہ بات تو وزیراعظم کی بات کو بھی غلط ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی عمل و دخل نہیں حالانکہ ان کمشنر کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں مل کر وزیراعظم وزیراعلا وغیرہ تیار کرتے ہیں کہ گرنے کا ریٹ کیا دیا جائے کسانوں کو تو دوستو کچھ اپ ڈیٹ تھی تو آپ دوستوں سے شیئر کر دی باقی کیا ہونے والا ہے تو اس کے اپ ڈیٹ آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے گی تو آپ تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ